آئین پاکستان پر کلین شیف سے لے کر باریش مسلمانوں تک ہر مکتبہ فکر کے رہنماؤں نے دستخط کیے آپ کہیں پاکستان کی ازادی کے لئے خطرہ تو نہیں ازادی اصل میں ہے کیا حامد میر کے انکشافات سینئر صحافی حامد میر اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ چودہ اگز کو اس سبز ہلالی پرچم کو لہرانے اور اسے سلوٹ مارنے سے ازادی کا تحافظ نہیں ہوتا ازادی کا تحافظ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ازادی کا مطلب سمجھیں گے ازادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہری کو وہ حقوق دیے جائیں جن کا وعدہ آئین پاکستان میں کیا گیا ہے پاکستان کا موجود آئین چودہ اگز انیس سو تہتر کو نافذ ہوا اس آئین پر کلین شیف مسلمانوں سے لے کر باریش مسلمانوں تک ہر مکتبہ فکر کے رہنماؤں نے دستخط کیے حکومت نے بھی دستخط کیے اور اپوزیشن نے بھی دستخط کیے زلفگار علی بھٹو اور خان عبدالولی خان کلین شیف تھے مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا عبدالحق مولانا محمد شفیع اکاروی محمود آزم فاروقی پروفیسر غفور احمد اور زفر احمد انساری جیسے علماء کے علاوہ بشیر مسیح اور پیکے کے شہانی جیسے غیر مسلموں نے بھی اس آئین پر دستخط کیے ڈاکٹر اشرف عباسی اور جنیفر جہانزیب قاضی موسیٰ جیسی پڑھ لکھی خواتین نے بھی اس آئین پر دستخط کیے یا ان غیر مسلموں اور خواتین کے علاوہ صحافیوں کے حقوق کا محافظ ہے چودہ اگرز دوہدار تیس کو اس آئین کے پچاس سال پورے ہو گئے اس آئین کا تحفظ دراصل پاکستان کی ازادی کا تحفظ ہے جو اس آئین کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ مشکوک ہے اس آئین کے مطابق ازادی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اپنے ووٹ کا حق اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں کوئی ان کا ووٹ چوری نہ کرے ازادی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لئے برابر ہو مقدمیں صرف سیاستدانوں اور صحافیوں پر نہیں بلکہ ان پر بھی چلائے جائے جنہوں نے آئین کی دفعہ 244 کے تحت سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف لیا لیکن وہ کھلہ مکھلہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ازادی کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی سیاست سے دور رہے جج صاحبان کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئین کے بجائے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے وفادار ہیں ازادی کا مطلب یہ ہے کہ اہل فکر اور اہل صحافت کی وفاداری کسی ایک پارٹی یا گروہ سے نہیں بلکہ صرف حقیقت سے ہو انہیں جہاں جو حقیقت نظر آئے اس کی نشاندہی کر دیں ازادی اظہار کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اہل صحافت کسی ایک پارٹی کے درجمان بن کر دوسری پارٹی پر حملہ آور ہو جائیں آئین میں ہر ادارے کا کردار متعین کیا گیا ہے اداروں کو آئین میں تیہ کرتا کردہ کردار تک محدود رہنا چاہیے جو ادارہ اپنے دائرے سے باہر نکلے گا وہ پاکستان کی قومی ازادی کے لیے خطرہ بنے گا کوئی مانے یا نہ مانے جس ریاست میں خفیہ ادارے بغیر مقدمے کے اپنے ہی شہریوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کرتے وہ ریاست ہیڈلر اسٹالن اور مودی کی ریاست تو ہو سکتی ہے لیکن قائد اعظم محمد علی جنہ کی ریاست نہیں ہو سکتی یوم ازادی پر قائد اعظم کے پاکستان سے محبت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ آپ آئین پاکستان کا کتنا احترام کرتے ہیں اگر آپ قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں آئین کا احترام کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی ازادی کا تحفظ کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی جواز کی آڑ لے کر آئین پر عمل درامت نہیں کر رہے تو آپ پاکستان کی ازادی کے لئے خطرہ ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے